ہمارے پاس question number 8 exercise 1.2 کا show that z plus z part is equal to 2 real of z تو کوئی بھی ہمارے پاس ایک complex number ہے z for example let's suppose z ہمارے پاس کیا ہے a plus b iota اب ہم نے یہ prove کرنا ہے کہ جو z ہیں plus z bar ہے یعنی z bar ہے ہمارے پاس یعنی اس کا conjugate ہے اس کو 8 کرنے سے ہمارے پاس 2 into real of z آتا ہے اب اس کو prove کرنے کے لیے پہلے ہم نے z bar یعنی z conjugate معلوم کرنا ہے تو z conjugate b iota اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو z bar ہمارے پاس کیا آجاتا ہے a minus b iota کیونکہ اس کا iota کا جو imaginary part ہوتا ہے اس کا sign change ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس جو left hand side ہیں وہ ہے z plus z bar اب اس کی value put کریں z کی value ہمارے پاس a plus b iota plus اس کی value ہے ہمارے پاس a minus b iota اب اس کو 8 کریں اب دیکھیں یہ b iota ہے اور یہ minus b iota یہ cut گیا ہے ہمارے پاس true a ہو گیا اب دیکھیں جو یہ ہمارے پاس true ہے اب a ہمارے پاس کیا تھا z میں یہ اس کا real part تھا اور یہ اس کا imaginary b iota تو یہ ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ real of z ہیں ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس کیا ہے right hand side ہے تو یہ pro ہو گیا اسی طرح second part ہے ہمارے پاس z minus z bar is equal to two iota imaginary of z وہی ہیں ہمارے پاس z ہمارے پاس for example a plus b iota ہے تو z bar ہمارے پاس کیا جائے گا a plus b iota bar آ جائے گا اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس a minus b iota اب ہم left hand side لیتے ہیں اس کا z minus z bar اب value put کرتے ہیں a plus b iota اب یہ minus ہیں اس میں غلطی نہ کرے کہ minus z bar ہے تو یہ minus دونوں کے ساتھ جائے گا تو یہ ہمارے پاس a minus b iota آ جائے گا اب bracket کو call دے a plus b iota یہ minus a آ جائے گا اور یہ minus into minus plus b iota آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ minus a ہیں یہ plus a ہیں یہ cut جائے گا تو ہمارے پاس یہ b iota ہے یہ true b iota ہے تو ہمارے پاس اس کو add کرے اس کا جو coefficient ہے one ہے اس کا بھی one ہے تو true ہو جائے گا true b iota اب دیکھیں جو true ہیں ہمارے پاس b i جو تھا b iota o ہمارے پاس imaginary part تھا b جو ہمارے پاس ہے تو i کو آپ پہلے لکھیں یعنی اس کو اس طرح لکھتے two iota b تو یہ two ہمارے پاس iota b ہمارے پاس کیا تھا اس کا imaginary part تھا یعنی اس کا یہ real part ہے یہ imaginary part ہے اور i تو ہم ویسے بھی اس کے ساتھ imaginary کے ساتھ لکھتے ہیں تو ہم یہ لکھ سکتے کہ یہ imaginary of z آ گیا اور یہ ہمارے پاس right hand side آ گیا یہ prove ہو گیا so next ہے ہمارے پاس third part question number 8 کا z into z bar is equal to real of z square imaginary of z square اس کو ہم نے prove کرنا ہے so let's suppose ہمارے پاس z کیا ہے a plus b iota تو z bar ہمارے پاس کیا آ جائے گا a plus b iota bar آ جائے گا تو اس کو اگر simplify کرے تو یہ a minus b iota آ جائے گا z bar ہمارے پاس یہ آ جائے گا اب ہم left hand side لیتے ہیں اس کا lhs is equal to z into z bar اب value put کرتے ہیں z ہمارے پاس a plus b iota ہے اور z bar ہمارے پاس ہے a minus b iota ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس a plus b اور a minus b کا فرمولہ ہے یعنی اس میں ہمارے پاس آ جائے گا a square اور minus آ جائے گا ادھر تو minus آ جائے گا اس کے ساتھ b iota square آ جائے گا ٹھیک ہے سو یہ ہمارے پاس b iota square آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تو a square آ گیا minus یہ b square into iota square square کو ہم نیچے لکھاتے ہیں iota square ہو جائے گا اب a square minus b square iota square کی جگہ value put کرے minus one تو آ جائے گا ہمارے پاس a square یہ minus plus آ جائے گا a square plus b square اب دیکھئے ہمارے پاس جو real part ہے real part ہمارے پاس ادھر ہمارے پاس real part کیا ہے a اور imaginary part کیا ہے ہمارے پاس b iota تو ہمارے پاس ویسے بھی complex number میں آتا ہے تو ہم یہ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ real of a square کیونکہ وہ a ہیں plus imaginary of sorry یہ a نہیں z لکھتے ہیں imaginary of z اور اس کا square لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا right hand side آ گیا یہ اس کی proof آ گئے ہمارے پاس question number 8 کا 4 part z is equal to z bar یا z conjugate implies that z is real z is real کا مطلب ہے کہ جو a plus b iota ہوگا اس میں b iota کی value کیا آ جائے گا 0 تو یہ ہمارے پاس 0 z ہی آئے گا z کی value ہمارے پاس صرف z کی e ہی آئے گا b iota جو ہوگا ہمارے پاس 0 ہوگا so let's suppose ہم ہم کو prove کرتے ہیں کہ z ہمارے پاس کیا ہے a plus b iota ایک complex number ہے تو z bar ہمارے پاس کیا آ جائے گا a plus b iota bar آ جائے گا bar کو remove کر دے تو a minus b iota آ جائے گا اب ہم لیتے ہیں کہ z is equal to z bar اب ہم z اور z ایوٹا اب ہم کیا کرتے ہیں a plus b iota اس کو بھی لے کے آ جائے گا یہ plus b iota آ جائے گا اور یہ برابر ہو جائیں گے zero کے اب دیکھ یہ minus a ہے اور یہ plus a ہے یہ cancel آ جائے گا تو b iota to b iota رہ جائے گا تو ہمارے پاس اس کی will zero آ جائے گی اب کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے imaginary part کو دیکھ نہ ہے کہ وہ کس چیز کے برابر آتے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ اس میں imaginary part ہمارے پاس zero ہوگا so اب b کو چھوڑ دیں تو یہ two اور i کو اگر اُتھ سائیڈ میں لے کر کیا جائے تو نیچے آ جائے گا two ڈیوائیڈ بائی آیوٹا اب اس سے کیا آتا ہے zero سے جو بھی چیز ڈیوائیڈ کرے تو zero آتا ہے اب اس سے جب b ہمارے پاس zero آ گیا تو a plus b آیوٹا یہ جو ہمارا سپوزیشن تھا z کا کیونکہ اس میں کیا آ گیا a plus zero آیوٹا آ گیا تو اب z جب ہمارے پاس a plus zero آیوٹا آ گیا it means that z is equal to a اور a جب کے برابر ہوتا ہے تو it means that z is real کیونکہ اس میں imaginary part کیا ہے b وہ ہمارے پاس zero آتا ہے اور یہ ہم نے پروو کرنا تا کہ اس کا second part جو imaginary part ہے وہ zero ہو تو یہ جو z ہے ہمارے پاس اس صورت میں اس real ہوگا اگر z اور z bar ہمارے پاس equal ہو اور یہ ہے اس کا proof آ گیا so last part ہے ہمارے پاس question number eight کا fifth part z equal to minus z if and only if z bar is equal to minus z if and only if z is pure imaginary تو let's suppose pure imaginary میں آپ کو بتاؤ pure imaginary کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس a plus b iota ہوتا تو اس میں a کی value zero ہوگی ٹھیک ہے یہ zero plus b iota یعنی اس میں first جو real part ہے وہ zero ہوگی تو یعنی کوئی بھی complex number ہے تو z bar ہمارے پاس کیا جائے گا a plus b iota bar آ جائے گا اس کو cool تو a minus b iota آ جائے گا اب ہم اس کو لیتے z bar is equal to minus z اس میں دونوں مو value put کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس a zero آ گیا اس میں تو it means کہ z bar is equal to minus z equation ہے یہ true ہے اور z ہمارے پاس pure imaginary ہے اب z bar ہمارے پاس آیا ہوا ہے a minus b iota اور یہ minus z ہمارے پاس a plus b iota اس کو simplify کرے a minus b iota اس کو کرے minus a minus b iota اب a minus b iota اس iota آجائے گا equal to zero اب دیکھیں یہ minus b iota اور plus b iota cancel تو ہمارے پاس two a is equal to zero اب two کو اس سائیڈ میں لے کے آئے تو یہ zero by two آجائے گا it means کہ a is equal to zero zero سے جس چیز کو ڈیوائیڈ کرے تو zero ہی آجاتا ہے اب zero a is equal to zero means کہ اس میں جو ہمارا سے position تاز z میں ایک ہی ویلیو ہمیشہ zero ہوگی اس صورت میں اگر z bar is equal to minus z کے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس a plus b iota ہے اس میں یہ zero ہوگی تو یہ zero b آئیوٹا ہوگی تو b آئیوٹا کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس پیور ایمیجنری ہے کیونکہ اس کا first real part zero ہے تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ z bar is equal to minus z یہ جب برابر ہو تو اس میں z ہمارے پاس پیور ایمیجنری ہے اب اس b آئیوٹا کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس پیور ایمیجنر ہے اس میں real part zero ہے یہ ہی اس کا proof ہے last question ہے ہمارے پاس exercise number 1.2 question 9 if z is equal to 3 plus 2 آئیوٹا then verify that اس کو ہم نے verify پی کرنا ہے minus z modulus is less than equal to real of z less than z modulus تو ادھر minus ہے ادھر plus یہ نہیں اور اسی طرح جو second part ہے minus z modulus کا minus is less than imaginary part of z is less than equal to z modulus so اس میں ہم کیا کرتے ہیں z لیتے so z modulus کیا جائے گا ہمارے پاس 3 plus 2 iota جائے گا تو جب ہم z modulus لیتے ہیں تو 3 plus 2 iota اس کا بھی modulus لیتے ہیں تو modulus کو کھولنے کیلئے ہمارے پاس a plus b اگر modulus لینا ہو تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 3 square plus 2 square iota کے علاوہ اس میں جو نمبر ہوتے ہے ریال اس کا square لیتے اور under root لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 9 آ جائے گا plus 4 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس 13 under root آ جائے گا جو کہ تقریبا برابر ہے 3 605 something exactly نہیں یہ بات تقریبا exactly اس کے برابر ہوگئے یہ سمجھے راؤنڈ کر تو یہ ہمارے پاس z modulus کا ویلیو آ گیا اب ہم آتے ہیں first part کو کہ یہ minus z modulus ہے z modulus ہمارے پاس کیا آ گیا 3 point 605 آ گیا اور اس کے ساتھ minus لگا دے کیونکہ minus ہیں اس کے ساتھ یہ modulus ہے اور یہ minus آ گیا اب یہ دیکھیں یہ less than equal to real part of z real part of z ہمارے پاس کیا ہے 3 less than less than equal to z modulus تو z modulus ہمارے پاس کیا ہے 3 point 605 something اب دیکھیں کہ یہ true ہے کہ نہیں اس کو منشور اب دیکھیں یہ minus 3 ہے کیونکہ جو بھی minus ہے وہ 0 سے list ہوتے ہیں تو 3 point 60 ہے تو یہ اس سے بھی less ہے تو یہ ہمارے پاس verify ہو گیا second part دیکھیں ہمارے پاس جو minus 3 point 605 less than اب اس کا ہے imaginary part of zero imaginary part of z ہمارے پاس کیا ہے 2 less than ہمارے پاس 3 point 605 تو اس صورت میں دیکھیں minus 3 ہیں کیونکہ already less ہیں اور اسی طرح یہ 3 ہیں اور یہ 2 ہیں تو یہ 2 بھی less ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس verify ہو گیا ٹھیک اب اس 13 کو بھی اس طرح direct لکھ سکتے ہیں اگر 13 under root لے کے اگر آپ پورا calculation نہیں کرنا یا یاد نہیں ہے کیونکہ 9 کا ہمارے پاس 3 ہوتا ہے تو یہ 13 ہے تو 13 plus something آ جائے گا تو آپ calculate کر سکتے ہیں یا اس طرح آپ 13 under root لے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ 3 plus میں آجاتا ہے بٹ value calculate کر کے آپ کو verify کر سکتے ہیں کہ 3 minus 3 point 0 ہے کیونکہ جو بھی minus value ہوتے وہ 0 سے بھی less ہوتے تو یہ تو 2 hour 3 ہے اور اس